بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچوب ناظرین دنیا بھر کی اخبارات میں اس وقت یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں ریڈ ایلرٹ ہے امریکہ نے برطانیہ نے جرمنی نے شہریوں کو ورنگ دی کہ یہاں سے نکال لیا جائے یا پھر آپ ہوتلوں میں نہ جائیں دور رہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم کا بھی آج آپ کو پتہ ہے کرکٹ میٹ چال رہا ہے یہ تفصیل میں آپ کو ساری بتاتا ہوں پھر عارف علوی کی ساگڈار کے ساتھ جو ملاقات میں ایک بڑا پیغام جس کے بعد عارف علوی یہ گئے رہے ایک سو بیس فیصد میں مغیوس عمران خان کو جس طرح چودری پرویزل آئی کے ذریعے جنرل باجوہ کا پیغام دیا گیا کہلوایا گیا اب چونکہ باجوہ خود تو کہہ نہیں سکتے تھے اسی طرح عارف علوی نے بھی عمران خان کا پیغام باجوہ صاحب کو پوچھایا کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے بلکہ اپورٹن حکومت کے ساتھی تھے نیپ پر ان کا کنٹرول تھا حتیٰ کہ شیری مزاری جب گورنمنٹ میں تھی تو صافیوں کو اٹھانے کا معاملہ حل نہیں کروا سکیں مطلب باجوہ کی ساری باتیں عارف علوی نے رجیکٹ کر دی اور اب پریشر پڑا تو جس طرح پرویزل نہیں جاکہ وہاں لاک رگڑی زمان پارک میں تو عارف علوی نے بھی کہہ دیا سیاکو سباک سے ہٹ کر میری بات دی حالانکہ وہاں کو دو تین درجن لوگ موجود تھے خیر آگے چلتے عمران خان بالاخر صدارتی نظام پر آنے کو کیسے تیار ہوئے کس نے مجبور یہ یہ معاملہ کے ہے اور ایک ایسے مرحلے پر جب امریکہ برطانیہ اٹلی اسلامباد فائسٹر ہوتل میں دھماکے کا الیٹ جاری کر چکے ہیں بیڈروم میں گھس کر وہ ننگی ویڈیوز گندی ویڈیوز بناتے رہے یہ دہشتگردی کپ واپا سے انہوں نے تو پتہ ہی نہیں چلا اس مہینے یعنی دسمبر میں اٹھارہ حملے ہوئے لیکن کوئی پتہ نہیں چلا کس نے کروائے بظایر ٹی ٹی پی اسی لئے ان کے خلاف ملٹری آپریشن لیکن یہ آپریشن کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو افغانستان میں گسایا جا رہا ہے جہاں امریکہ مالی مدد بھی دے گا ٹیکنیکل سپورٹ بھی کرے گا دوسرے معنوں میں کرائے کی بندوقیں بنا کر ان سے وہ گندہ دھندہ کروایا جائے گا جو وہ خود نہیں کر سکے اور بھاگ گئے اب افغانستان بھی دیکھیں ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو بیٹھا نہیں کہ یہ جائیں کہ تو کچھ کریں گے نہیں ٹی ٹی پی کے سلیپر سیل جو یہاں پاکستان میں موجود ہیں وہ قیادت نہ ہونے کی اور اس ایکٹیو نہیں تھے وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے پھر یہ معاملہ کدھر جائے گا ابھی دیکھیں عبدالباسد صاحب جو پاکستان کے سابق سوارتکار ہے ہندوستان میں بھی رہے امریکہ میں بھی اس کتے کے بارے میں بڑے اچھی معلومات رکھتے ہیں بیسے تو میرے بڑے اچھے عزیز دوست افغانستان موجود ہیں جو افغان امور کے واہر ہیں ان کی مدد سے میں نے آپ کو پتا ہے افغان طالبان کے اور احمد مسعود کے انٹریوز بھی پیشے سل کیے لیکن معاملہ بڑا گمبیر ہے اس پر احتیاط اور ویسے بھی پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہوگا یہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے یہ جان بوچ کر کام ڈالا جا رہا ہے پہلے وہ کرتے کہا تھے معاملہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی زد انا کا ہے ان کے وقار کا ہے جسے جب ٹھیس پہنچتی ہے تو پردیشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے اب ماضی اٹھا کر دیکھ لیں شہادتوں کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا ابھی میں نے آپ کو پتایا کہ پچھلے ایک ماہ میں سترہ حملے ہو چکے ہیں حل کیا کہ وہ ڈالر 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 کرتے کرتے ایک مرتبہ پھر ہم دو ہزار چار میں جا بیٹھیں گے تو اسی لیے یہ دیکھیں حافظ صاحب کو بھی اندر کے کچھ لوگ نہیں مان رہے دارے گئے ان کو بھی کھینچنا ضروری ہے باجوہ باقیات جو ہے وہ گلبر کر رہی ہے ان کا دھیان سارا سیاست میں ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ چب تک سیاسی قیادت ساتھ نہیں بیٹھے گی یہ کچھ نہیں کر سکتے ابھی پی ڈی ایم کے تین لوگ چودری شجاعت زرداری اور شہباز شریف اور چوتھا بندہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جس نے انہیں یقین تلایا کہ پندرہ جنوری کو ان کی حکومت پی ڈی ایم کی پنجاب میں ہوگی پھر یہ خبر عمران خان تک ظاہر پہنچ گی کہ یہ الیکشن کو اب لمبا کیا جائے گا اور آر ایف الوی کو جب اسحاق دار سے ملاقات ہوئی تو انہیں بھی یہی کہا گیا کہ ہم لوگ افغانستان کے اندر آپریشن کرنے جا رہے ہیں امریکہ آن بورڈ ہے تمام حدایات جاری کر رہے ہیں امران خان نے سارے حالات دیکھ لی عوامی رابطے کی بات شروعی جو ہی عوامی رابطے کی بات شروعی ان لوگوں نے ریڈ ایلرٹ جاری کر دیا اسلام آباد پنڈی میں اب یہ گیم پھیلا دی نہیں ہے دیکھیں ایک عمران خان ڈاکٹرائن جو اس وقت پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور دوسری طرف بدقسمتی سے مشرف ڈاکٹرائن یا باجوہ ڈاکٹرائن مشرف باجوہ کیا نہیں یہ تینوں کی ڈاکٹرائن ایک ہی تھی امریکہ سے پیسے لینے دہشتگرد پالنے پھر ان کو مارنا پھر دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑنا پھر جنگ سے پھر امریکہ سے پیسے لینے اور پھر مزید ڈالر آنے اس سے ہوا یہ کہ بدمنی ملک میں بہت پھیل گی عوام آپ کو پتا ہے آئے دن مام دھما کے خودکش حملہ مرتے رہے بچارے کاروبار ایکانومی سب کچھ تباہ اب جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر عوام کے اندر ان دہشتگردوں کی خلاف نفرت ہوتی ہے جو لازمی معامل ہے عوام مطالبہ کرتی ہیں انگرین خلاف کاروائی کریں آپریشن کریں جب آپریشن کریں گے پھر ڈالر آئیں گے لیکن ملک کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ آپ کا پچھلے سو سال پیچھے جائے امران خان کی ڈاکٹرائن کیا ہے وہ کہتا ہے امن لاؤ جنگ نہیں کرنی کاروبار بڑھانا ہے عوام کو مفصیت سہولت یہ یکسا نظام تعلیم غریبوں کے لئے کاروبار کرزے کیش بڑھانا ہے باہر سے فورن ایمٹنسیز فورن انویسمنٹ ٹریڈ آٹا سستہ گھی یہ تعلقی کر دو جنگ میں ہم نے جانا ہی نہیں دہشتگردوں کو کچھ جواز ہی نہ دو یہودوں نے سارا کا یہ تحادی ہے یا پاکستان کے خلاف جنگ جائے یہ ختم کرنے آپ ایکسپورٹ پر فوکس کریں کرہانوں پر فوکس کریں اسیلئے جی ڈی بی دیکھیں چھے فیصدی آورسیز پاکستانیوں کا کتنا زیادہ دڑا دڑڈ ڈالر یہاں سے وہ بھیج رہے تھے معیشت کا پیاد کیسے چل رہا تھا لیکن یہ دو ڈاکٹرائن ٹکرا گئی ہیں آپس میں وہ پھر مشرف باجوا اور کیانی ڈاکٹرائن وہ جیت گئی تو اس وقت بدقسمتی سے وہی ڈاکٹرائن تو بہت زیادہ معاملات خراب ہوں گے ابھی وہ سلمان احمد جو اس کو انہوں نے اٹھا لیا باجوا گو کہنے پہ اللہ عمران خان کو اپنی حفاظت میں رہے چھوٹے بم بلاس کریں عمران خان کو قتل کی تیاری کرتے رہے گرفتاری کرتے رہے امریکہ سے لڑو افعالستان سے لڑو مہنگائی سے نہ لڑنا قوم کو سلال پڑنا قوم کو مارنا لیکن مہنگائی سے نہ لڑنا امران خان کے ساتھ بھی یہ وہی کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ میں لے کے جاؤں گا بڑا ایم ہے یہ قائد اعظم کے جانشین تھے خاندانی امیر تھے پہلے وزیر اعظم مسلم بھی کے صدر پاکستان پر سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے لاکھوں لوگ پاکستان کے لئے اپنی جان دے چونکہ تھے کروڑوں لوگ بے گھر تھے معیشت تباہ تھی انہوں نے کروڑوں لوگوں کو گھر دیئے ملک کو ایک مستحق ملک بنایا معیشت مضبوط کی پھر ایک دن جلسہام میں لاکھت علی خان کو گولیں مار دیں اور مقاتل سید اکبر اس کو مار دیا گیا اچھا اس کی ایک فیملی کو پینشن ملتی رہی اور لاکھت علی خان کی فیملی کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی اور آج تک سازش پردے میں اور انہیں کچھ میں نہیں مل رہا یہ دو بار ملک کی وزیراعظم بننے والی بینظیر بھوٹو پیپس پارٹی کی صدر اور سیاسی جلسے میں دو دار سات میں آپ کو پتہ ہے اس کا ارساز میں ہوا حملہ بچ گئی وہاں سے دھمکیاں دیں پڑا کچھ ہوا یہ بلاول آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جن کے ساتھ دو مہینے کے بعد ستائیس تسمبر کو دوبارہ حملہ ہوا گولی مارے گی پھر وہ بلال نامی جو لڑکا تو اس نے خود کے شملہ کیا مطرمہ وہاں آپ کو پتہ جہان کی بازی ہار گی افراد تفریح ہوئی ڈال دیا سارا جو یہ انہوں نے ٹی ٹی پی نے کیا ہے حکومت آئی پی پی کی لیکن زرداری کو صدر بنایا وہ چھو پوکے سب معاملہ باہتا مشیر بلور این پی کے آپ کو یاد ہوں گے بلکہ شجاہ خان زیادہ وہ بھی اسی طرح قاتلانہ ملے اسفندیار ولی وغیرہ ان پر بھی ہمیں حملے اس وقت پاکستان کے وہ واحد مقبول لیڈر ہے کہ جن کی جان اس وقت شدید ترین خطرے میں ہے اور میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دیکھیں ماضی اور حال کو دیکھ کر یہ پیشنگوی کرتے ہیں ورنہ ہمیں کو خواب تو نہیں آنا کہ یہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے ملک میں افراد تفریح اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنی ہے دیکھیں ان لوگوں مقصد میں نے کہا افغانستان میں گھسنا ہے سلطنت تھی وہاں پر لیکن وہاں عوام نہیں نکلی جب عوام نکلی ابھی پچھلے دنوں تو آپ نے دیکھ لیا انہیں اصل میں عمران خان کی سوچ سے مسئلہ ہے انہیں در لگتا ہے کہ سب اگر سوچنے لگے مثلاً ایک گاؤں میں میں آپ کو واقعہ سناؤں ڈاکو جب گھسے تو وہاں انہوں نے عورتوں کے ساتھ بتائن غین کیا تو ایک خاتون ایسی تھی کہ جب ڈاکو داخل ہو اس نے ڈاکو کو پکڑ کے پھڑکا دیا سر ساتھ لیا ہی باہر اب ساری خواتین بار رو پیٹ رہی تھی یہ ہمارے سے ظلم ہو گیا یہ ہو گیا اس خاتون نے سر پکڑا ہوا اب جو رو پیٹ رہی تھی انہیں لگا کہ اگر یہ خاتون بچ گئی تو اس نے ساروں کو ہماری بارے میں بتا دیا ہمارے ساتھ کیا ہوئے انہوں نے سورت کو راستے سے ہٹا دیا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ عورت غیرت اور خودداری کے ساتھ اپنی عزت کا حفظ دفاع کر گی جبکہ یہ سب تھی وہاں چپ کر کے مجبوروں کے بیٹھ گی اب انہوں نے جو اس کو راستے سے اسی لیے ہٹایا کہ کہیں یہ ان کی جب ان کے شوہر واپس آئیں گاؤں کے باقی لوگ واپس آئیں تو وہ کہیں کہ تم نے مضاہمت کیوں نہیں کی تم لڑی کیوں نہیں تم نے مقابلہ کیوں نہیں کیا انہوں نے زلت کو زندہ رکھنے کے لیے عزت کو مار دیا تو یہ لوگ اپنی عزتیں گوا چکے ہیں آپ کو پتہ ہے اسی لیے یہ عزتدار لوگوں کو جینا حرام کرتے ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے دیکھیں کوئی ڈکٹیٹر کبھی نہیں رہا کچھ پرانے کچھ نہیں میں تاریخ کے آپ کو تین چھوٹے چھوٹے واقعے پتاتا ہوں ایک چلی کا بڑا مشہور ڈکٹیٹر تھا اوگسٹے پنوشے وہ کہتا تھا میں اس ملک میں ایک پتہ بھی میری مرضی سے نہیں ہل سکتا چلی کے اقتدار پر وہ شبہ خون مار کر جھپٹا لیکن پھر ڈکٹر سلوڈور الاندے وہ آیا ایک ووٹ کی بنیاد پر شاید وہ جیتا تھا صدارتی اندخاب پہلا مارکس صدر تھا عدلیہ کو الاندے کے اوپر انہیں چھوڑ دیا بلکل پاکستان کی طرح ریفرینڈم کروا کے اس نے کہا الاندے نے کہا کہ معاملہ حل کرو لیکن اس وقت امریکہ بیٹ میں شامل ہوا نکسن کسنجر ہنری کسنجر وہی پاکستانوالا سی اے اے کے سربلا ریچرڈ ہلمس تھا اس نے پھر اس کو سنتیاغو سٹیشن میں ان کا جو چیف تھا اس کو بھیج کر پنوشے کو کہا کہ الاندے کو گھر جا کے مارو اس کو انہوں نے گھر کے اندر گھس کے اس پیچارے کو مار دیا اب الاندے نے کیا کچھ نہیں لیکن اپنی قوم کو جگا گیا اس کی مرتے مرتے بھی یہ کہا کہ میں ہی ایک جائز اور جمہوری اور منتخب صدروں اس چلی کا پھر چوہتر سے نوے تک وہ پنوشے کمران را جبری گمشدگیاں ہوئیں لوگوں پرچے ہوئے مارا مارا لیکن عوام کا سمندر پھر نکل آیا پنوشے کو ڈھا کے نظر بند کیا گیا وہاں وہ دل کا دورہ پڑا اور کتے کی موت چلی کے لوگ کہتے ہیں کتے کی موت مارا گیا وہاں اچھا عدلیاں جو اس کے گناہوں میں شریک تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے عوام کے آگے گھٹنے ٹے کے معافی مانگی کہ ہمارے جرائم تھے انیس ستر سے انیس سو اسی تک جو ہم نے ظلم کیا اب اپنے اس کردار پر شرمندہ ہے تو یہ تاریخ میں دیکھیں ایک بہت بڑا سبق کہ عدلیا عامریت کے ساتھ کھڑی ہو اور پھر شرمندہ ہو گئی اسی طرح ترکی میں دیکھ لیں ترکی میں بھی یہی تھا عامریت تھی وہاں سب سے زیادہ عامریت بلکہ وہی ہوئی ہے جیسے تیسے کر کے وہ ایک لیڈر لائے اور جب ترکی کی جمہوریت آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ پکی چل رہی تھی تو وہاں پر تبدیلی شروع ہوگی چینج آگیا وہاں بھی اور ترکی آہستہ آہستہ دیکھیں بہتر ہوا کرنسی بہتر ہوئی جو باہر سے انہوں نے پیسہ کرزہ مانگا تھا وہ سارے ختم ہوئے مخالف جو خوت ہیں کیونکہ ترکی یورپ اس میں دونوں میں آتا ہے پھر ایک دہا اس کو عامریت میں دکھیلنے کی کوشش کی لیکن ترکی کی عوام ٹینکوں کے سامنے آگئی اور ترکی آج آپ کے سامنے ہیں یورپی موالک کئی اسے پیچھے ہیں بلو کہتے کرنسی ڈاؤن ہیں مشکلات ہیں بلکل لیکن ملک بدل گیا جمہوریت حقیقت نافذ ہو چکی ہے سانوں کو چھوڑے بنگلہ دیش دیکھ لیں دوزار نو میں تک بلکہ عامریت کی دلدل میں تھا انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بچایا اس دلدل سے ازادی کے چوتھے سال شیخ مجیب کو مار دیا تھا انہوں نے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے سارے رینما مارے گا اسی طرح لیکن بنگلہ دیش میں یہ سارا چلتا رہا اور دوزار بیس میں دیکھیں وہ کب سے پاکستان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں کتنی جمہوری حکومتیں وہاں پر آ چکی ہیں اور جن لوگوں کو پاکستان میں ایک بھی جمہوری حکومت ایسی نہیں ہے جسے آپ کا ایسا کہ this is the true picture of real democracy انیس سو ستر کے الیکشن آپ دیکھنے ریزلٹ کینسل کروانے کے لیے بھٹو نے اس ملک کے بہترین لیڈر ظلفکارلی بھٹو نے جنرل جایا خان کو کہ ملک جمہوریت کی طرف جا رہا ہے الیکشن آپ کروائیں اس کا حل نکالیں عوامی لیگ تھی پیپلز پارٹی تھی تو بھٹو نے ظاہر ہے مشرقی پاکستان کی نفرت میں جنرل جایا کہا تھا کہ آپ اس اسمبلی کے ریزلٹ ہی منصوب کر دیں نائجلاس وہ ایک تین مارچ کا بڑا فیمس اجلاس تو مشرقی پاکستان کی لیڈی کی کامل بنا سیسیلین مافیا کا بھی وہ ٹوٹو رینا اس کا بھی آپ کو پتہ ہے اٹلی میں وہ بھی بہت بڑا گارڈ فاردر بڑا خطرناک بوسز آف تا بوسز کہتے تھے اس کو ٹوٹو رینا سرکاری جج افسران ڈیٹھ سو بندہ اس میں بچے بھی بارہ سال کا جس نے اس کی گوائش ہوئی دی تھی فلمیں پڑی ہوئے دیکھی ہوگی آپ نے بہت سری چھبیس سال کی سزا اس کو ملی تھی اچھا اسے اسے دبیسٹ بھی کہا جاتا تھا مافیا کا گروپ تھا کوسانوسترہ کا وہاں وہ اس پارٹی تھی اس کی جو بدماشی کی اس کا گروپ اس کا ہیڈ تھا آخری دنوں میں گردوں کا شکار پھر اسے پارکنسنس ہوگی وہ کامپتا تیسے جیل میں ایڈیاں رگڑ رگڑ یہ بھی کتے کی طرح تو اسے تبیم داد بھی نہیں مل سکی اس کے بارے میں اچھا کچھ فیکٹس ایسے ہیں لوگ اسے کہتے تھے یہ دلوں کا ڈاؤن ہے دلوں کا مطلب دل جو ہارٹ اس کے بھی دو اشتہاری بیٹے تھے اس کے بھی ایک سو پچیس میلیاں ریجسٹر تھے اور اصل مال تو بہت زیادہ تھا ابھی میں نے میاں صاحب کی کچھ تصویر اپنے ٹوٹر پر لگائیں میاں صاحب کو پتہ نہیں شوک ہے اس کی کاپی کرنے کا بالکل وہی ہیٹ وہی سارا کچھ نواز شریف نے بنائے وہ اپنی طرف سے ٹوٹو رینا بننا چاہتے ہیں شاید بار لیکن دیکھیں اللہ کی ذات بے نیاز ہے وہ انصاف کرنے والی ہے شاید کوئی ان میں سے کوئی عبرت حاصل کر لے اور سمجھ جائے پڑھتا ہے اس نے جو ٹوٹ کی گوئی پھر حامد میر نے بھی جو ایک بات کی بڑی امپورٹن کہ دو تہائی عمران خان اکثریت حاصل کر کے صدارتی نظام لانا چاہتا ہے عمران خان خود بھی صدارتی نظام پر بڑا اکھل کر بات کر چکے ماضی میں پارلیمان نظام سے تنگ ہیں یہ کرپٹ جاگردار وڈیرے جرنیل ان کے پٹھو ان کو رکھنا پڑتا ہے جنرلوں کے صدر بن کر طاقت ہوگی ورنہ پھر اپوزیشن کریں گے خان نے تو یہ دعویٰ کیا ہوئے نہ ہوئے تو ہم بیٹھ جائیں گے اب مجھے لگ رہے کریں گے کہ عدم اعتماد حلقی پر کی جڑپیں ہوگی گرفتاریاں ہوگی پھر مرشلہ لگائیں گے آرمی کی نگرانی میں صدارتی ریفرنڈم اور پھر صدارتی ایک کے تحت پاکستان کی تاریخ کا پہلا صدر عمران احمد خان نیازی ہوگا میرا دل یہ کہہ رہا باقی اللہ جانتا ہے اللہ کے قام میں وہ سب سے جائے اپنا خاص کہہ رکھیں اگلے بھی لکھ تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ